اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ورشن کنٹرول سسٹم کیا ہوتا ہے اور گٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے ورشن کنٹرول ایک ایسا سوفٹر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوفٹر میں کیا تبدیلی آئی ہے ورشن کنٹرول سوفٹر کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ ورشن کنٹرول کیلئے ہوتے ہیں اور کچھ ورشن کنٹرول اور فائلز اور ایسیٹ کے لئے ہوتے ہیں ورشن کنٹرول کو ریویجن کنٹرول بھی کہا جاتا ہے یہ سوفٹر کانفیگریشن منیجمنٹ کا ایک بہت ایمپورٹنٹ کامپوننٹ ہے ورشن کنٹرول ڈیولپمنٹ ٹیم کے لئے بہت ضروری ہے یہ سیفت فائلز کو ٹریک یا منیج ہی نہیں کرتا بلکہ یہ مدد بھی کرتا ہے آپ کو پروڈکٹ ڈیولپ کرنے میں اور اس کو جلدی بنانے میں یہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے لئے بہت اہم ہے آپ بہ آسانی چینج دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا سے ٹیم کلیبریٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کو فاسٹ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ٹیم کے لئے پانچ چیزیں ضروری ہیں کونکورنٹ ڈیولپمنٹ آٹومیشن ٹیم کلیبریشن ٹریک چینجز ٹیزاسٹر ریکووری ہائی اویلیبیلیٹی کونکورنٹ ڈیولپمنٹ پروڈکٹ دن بہ دن کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوڈ اور فائلز کے ملٹیپل ورزنز کو اچھے سے منیج کیا جائے اور پوری پروڈکٹ کو بھی کئی ایک ڈیولپرز اور ڈیزائنر ایک ہی فائل سیٹ پر کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی کسی دوسرے ٹیم میمبر کے کام کو بغیر اوور رائٹ اور ڈپلیکیٹ کیے ہوئے آٹومیشن ڈیولپمنٹ ٹیم چاہتی ہے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اور کوالیٹی بہترین ہو اور ٹیم اس وقت یہ مقصد حاصل کر سکتی ہے جب ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ ٹاسک آٹومیٹڈ ہوں سوفٹیر ڈیولپمنٹ میں کنٹینیس انٹیگریشن آٹومیٹڈ بیلڈ اور کوڈ ریویوز ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں ٹیم کولیبریشن آپ پوری دنیا سے کہیں سے بھی ٹیم بنا سکتے ہیں ٹیم کو بس گلوبل ایکسس پروائیڈ کرنا ہوتا ہے سیکیورڈ آئیڈنٹیٹی کے ذریعے صحیح ورزن کنٹرول کی مدد سے ہر ٹیم میمبر ہمیشہ لیٹسٹ ورزن پر کام کرتا ہے اور کولیبریشن آسان ہو جاتی ہے ٹریک چینجز ڈیولپمنٹ ٹیم کے میمبر کو چینجز نظر آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینجز کیوں کی گئی ہیں کیا کی گئی ہیں کب کی گئی ہیں اور کس نے کی ہیں ورزن کنٹرول سوفٹیئر اس طرح کی ڈیٹیل انفارمیشن رکھتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہسٹری مینٹین کرتا ہے یہ ہسٹری آپ کو ہسٹری لاغ آڈٹ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے ٹیزاسٹر ریکووری ہائی اویلیبیلیٹی آپ کا پروڈکٹ ہی سب کچھ ہے آپ انٹرپرائز ریپوزٹری کو بہ آسانی ریپلیکہ کر سکتے ہیں گٹ گٹ ایک ورزن کنٹرول سوفٹیئر ہے جو کہ کمپیوٹر فائلز کی چینجز کو ٹریک کرتا ہے اس کا مقصد ہی سورس کورڈ منیجمنٹ ہے یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ریویشن کنٹرول سسٹم ہے اور اس کا کام ہے سپیڈ ڈیٹا انٹریگریٹی اور سپورٹ فورڈ ڈسٹریبیوٹیڈ نون لینئر ورک فلوز گٹ ایک ایسا ورزن کنٹرول سسٹم ہے جو آپ کو دوسرے ڈیویلیپرز کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مدد کرتا ہے گٹ کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ٹیم میمبرز کیا کام کر رہے ہیں ان کے کوڈ کو ریویو کر سکتے ہیں اپنی پرانی چینجز کو دیکھ سکتے ہیں اپنے پرانے کوڈ کو رول بیک کر سکتے ہیں اور بہت کچھ گٹ کی بے شمار کمانڈز ہیں آپ کو اتنی کمانڈز یاد ہونی چاہیے جو کہ ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں تو آپ گٹ کو سیٹ اپ کرتے ہیں گوگل پہ آتے ہیں اور لکھتے ہیں ڈاؤنلوڈ گیٹ یہ آپ کے پاس جو لنک آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہ اوپشن ہے ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ اپنے آپرینگ سسٹم کے لیہاز سے آپ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سیٹ اپ کو سٹارٹ کیجئے نیکس نیکس اور اس کے بعد use a true type font اس کے بعد نیکس نیکس اس اوپشن کو ہم سیٹ اپ کریں گے نیکس get from the command line ok use the open ssl library and commit unix style and use mini tty اور finish تو ہم نے یہ get کا سیٹ اپ کمپلیٹ کر لیا get کو اوپن کرنے کے لیے کمانڈ پہ آتے ہیں ونڈو اور پریس کیجئے cmd لکھ کے انٹر کیجئے اور کمانڈ لائن پہ get لکھ کے انٹر کیجئے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے چیزیں آ جائیں گی ہم نے سکسیسفولی get install کر لیا ہے ویڈو کا بٹن پریس کیجئے اور یہاں پہ دیکھئے get bash اس کو کلک کر دیجئے آپ کے پاس get bash start ہو گیا ہے اب ہم کچھ global variables کو set کریں گے جیسے کہ get config global user.name اور اپنا نام لکھئے اس کے بعد set کیجئے اپنا email address اور enter پریس کیجئے اب ہم start کرتے ہیں visual studio code ایک نیا فولڈر create کرتے ہیں یہ فولڈر آپ کہیں پہ بھی create کر لیجئے تو یہ فولڈر ہے اب یہ ہمارے پاس empty فولڈر ہے یہ فولڈر اس وقت empty ہے ایک new file create کرتے ہیں index.php اور اس پہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ دیجئے میکنی مkadر ہے میکنی 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 ویو میں آئیے اور ٹرمینل کو سیلیکٹ کیجئے اور یہاں پہ گٹ کو انیشلائز کرتے ہیں گٹ انیشلائز اور انٹرپریس کیجئے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ گٹ انیشلائز ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس فولڈر میں جس کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے لیکن جب ہم ویو پہ آتے ہیں اور ہیڈن آئٹمز کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیا فولڈر دکھائے دے گا ڈاٹ گٹ کے نام سے جو کہ یہاں پہ موجود ہے اگر ہم اس کی پروپرٹیز چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی سائز ہے اور یہاں پہ کافی ساری فائلز بھی موجود ہیں تو یہ یہاں سے منیج کرے گا ہمارے پورے ورزن کنٹرول کو گٹ اسٹیٹس چیک کرتے ہیں اسٹیٹس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے اگر آپ کو اس فائل کو ایڈ کرنا ہے ٹریک کے لیے تو آپ اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت ہم ایک فائل اور کریئٹ کرتے ہیں ریٹ می ڈاٹ ایم ڈی کی اس میں بھی کچھ ٹیکس لکھ دیجئے اور اس کے بعد گٹ اسٹیٹس چیک کیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو فائل موجود ہیں آپ چاہیں تو اس کو ٹریک کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے دو طریقے کار ہیں آپ چاہیں تو ون بائی ون فائل کے نام لکھ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے readme.md اور git add index.php اگر آپ ساری فائل سے ایک ہی ساتھ ایڈ کرانا چاہتے ہیں تو git add اور dot لکھ کے انٹر کر دیجئے اب آپ git status چیک کیجئے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ساری کی ساری فائلز انکلیوڈ ہو گئی ہیں ان فائلز کو کمیٹ کرنے کے لیے ہم لکھیں گے git commit –m اور اپنا ایک initial message دے دیں گے تو یہ یہاں پہ فائل کمیٹ ہو گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو status دکھا رہا ہے کہ اس وقت ہم برانچ master میں موجود ہیں اور کچھ بھی کمیٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں working tree ایک دن clean ہے اگر آپ git کی log file چیک کریں گے تو یہ آپ کو log میں بتائے گا کہ کمیٹ کب کب ہوئے کس author نے کیے کیا email address تھا اور initial message کیا تھا git show لکھیں گے تو یہ آپ کو مزید detail بھی بتائے گا کہ کہاں کہاں difference آیا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس دو فائلز تھی جہاں پہ difference آیا اب ہم readme فائل پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ changes کرتے ہیں اب آپ git status کو چیک کیجئے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک فائل میں کچھ changes ملی ہیں اگر آپ اس فائل کو add کرنا چاہتے ہیں تو add کیجئے ہم index فائل میں بھی کچھ changes کرتے ہیں اور پھر git status چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے کہ دو فائلوں میں change موجود ہے اب کی بار ہم فائلز کو add بھی ساتھ میں کریں گے اور commit بھی ساتھ میں کریں گے تو minus a اور m a for adding all files اور m for then message updating index and read bean تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے جب ہم یہاں پہ log چیک کریں گے تو log میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ اس وقت latest commit یہاں پہ یہ موجود ہے اس date اور time پہ اور یہ اس سے پہلے والا q press کر کے exit ہو جائیے تو یہ ہمارے پاس index.php فائل ہے یہاں پہ ہم کچھ اور چیزیں add کرتے ہیں دیکن جب آپ چیک کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے میں ان چیزوں کو revert کرنا چاہتا ہوں آپ git status پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فائل change ہو گئی ہے تو revert کرنے کے لئے git checkout minus minus index.php تو آپ نے جیسے ہی enter press کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے جتنی بھی changes کی تھی وہ سب غائب ہو گئے وہ سب چلی گئے اور آپ کی ساری کی ساری فائلز بلکل clear ہیں ہم اپنے کام کو اور بہتر بنانے کیلئے کام کرتے ہیں کہ Visual Studio Code میں ایک extension ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں extension پہ آئیے اور git لکھئے یہ بہت اچھی extension ہے git lands یہاں پہ اس کی سارے features موجود ہیں اس extension کو install کر لیتے ہیں یہ plug-in آپ کے پاس آگئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ git lands موجود ہے یہ آپ کو repositories line history اور comparison file history بھی بتائے گا اب واپس آتے ہیں اپنی files میں جب آپ اپنی files پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا کہ آپ نے کتنے دن پہلے اس کے اندر changes کری تھی یہ دیکھئے git کے لیے مزید جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھئے پھر ملیں گے نیکس نیکس نیکچے میں ٹیک کیر بابای